انیل اقبال صاحب قرآن پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جبکہ وقت کم ہے اب مجھے معلوم نہیں وقت کم کس وجہ سے یا تو وہ بہت بڑے ہیں یہ یا یہ کہ بہت مصروف ہیں اگر تو یہ کہ بڑے نہیں ہیں مصروف ہیں تو ظاہر بات ہے اگر شوق ہے تو اس کے لئے تو وقت نکالنا پڑے گا وقت نکال یہ اصل طریقہ تو یہ کہ عربی زبان سیکھئے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں باقی یہ ہے کہ اگر عربی زبان جب تک نہیں سیکھی ہے تو یہ کہ دو تین تفسیریں ضرور سامنے رکھیں تاکہ یہ کہ ایک ہی طرف کا نہ ہو جائے اس لئے کہ ہر مفسر کا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے اسے ساری آیتیں اسی زاویہ سے نظر آتی ہیں دوسرے مفسر کا کوئی اور زاویہ نگاہ ہے تیسرے کا کوئی اور ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں یہ میز ہے اس میز کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی نگاہ میں اس کا کچھ اور نقشہ بنا ہوا ہے ان کے جو ریٹینا پر ادھر سے جو دیکھ رہے ہیں ان کے ریٹینا پر اس کا کچھ اور نقشہ ہے میز وہی ہے تو مختلف مفسرین نے قرآن مجید کو اپروچ کیا ہے مختلف انگل سے تو کم سے کم دو تین تفسیریں مثلا مرانا مودودی کی تفیم القرآن مرانا اصلاحی کی تدبر قرآن اور خاص طور پر شیخ الہند کا ترجمہ اور شبیر عمد عثمانی کے ہواشی یہ جو ایک ایک کے اندر ہیں تو یہ تین ضرور سامن رکھیں تو پھر یہ ایک پرانوریمک ویو آپ کو حاصل ہو جائے گا